بولیے سیاپتی رام چندر کی پوان ستھانو مانے کی بولیے ستھ گردیو بھگوانے کی ویڈیو آن ہو چکا ہے ایسا ہے وہ آپ لوگ آپ لوگ کیا کہلاتے ہو جہاں جی آپ لوگ کیا کہلاتے ہیں اچھا بھگوان کے درشن کیجئے پھر ہمارے لڈو گوپال جی کے درشن کیجئے پھر مہا اوتار بابا کے درشن کیجئے پھر سامجی کے درشن کیجئے پھر گوپال جی پھر جہاں جی کے پھر ویجائے جی کے اور پھر شرمہ جی کے جوشی کے درشن کیجئے پھر گنگا ماتا کے درشن ابھی نہیں ہو سکتا تو ہم اپنے وشائے پہ آ جاتے ہیں تو آپ لوگ منوشی کہلاتے ہو مطلب انسان کہلاتے ہو انسان چلو انسان کی کوالیفیکشن تو کیا کیا ہے کیا کیا ندھاریت کری گئی ہے وہ سب تو میں جانتا ہوں نہ جانتا ہوں نہ بولوں گا نہ اتنی ساری باتیں ہیں تو وہ تو نہیں بولیں گے انسان کی کوالیفیکشن پر آئیے ہم لوگ جو ہیں یہ پر آپ اتنا تو عوشہ سمجھ لیجئے کہ کہ ہم کیول زنم لینے ماں کے گروہ سے اور مجھ پہ تاؤ دیں کہ ہم تو بن گئے جی کیا بن گئے انسان بن گئے تو پہلے تو وہ ماں ہی نہیں چھوڑے گی سب سے پہلے تو آپ کے اندر میں سلشمہ اور یہ سب کیا کیا لگا ہوا ہوگا تو وہ ماں دائی بن کر گیا ہے دائی کے دوارے آیا گیا آٹا اور وہ سب سان سون کر کے اس میں ہی بیسن وغیرہ حلدی وغیرہ ملا کر کے تمہارے شریر پر بار 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 پھیر کر کے وہ سلشمہ اور گندگی اور مل کو نکالنے کی کوشش کرے گی تب تمہارا شریر جو ہے اس سے دو تین باتیں ہیں وات کی کمی ہو جائے گی وات کم ہوگا اور شریر جو ہے اس نائیو پربل ہو جائیں گے سرشک تو ہو جائیں گے اور آپ کا شریر جو ہے وہ تیجسوی اور چلائمان ہو جائے گا نسے کام کرنے لگ جائیں گی نسوں کی کمزوریاں دور ہو جائیں گی تو یہ تو رہا ایک جنم سنسکار پر جنم سنسکار لے کر کے جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سے بات نہیں کرنا چاہیے بات کرنا تو دور آپ کو بٹھانا تک نہیں چاہیے پتہ ہے کیوں آپ میں وہ گنڈ نہیں ہے آپ میں وہ qualification نہیں آہا ہے آپ میں وہ لکشن نہیں کہ آپ کو بٹھائیں کیوں تو پھر کیا چاہیے آپ کو بیٹھنے کے لیے کوئی پوچھے اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے یہ شام نہ ویدیا نہ تپو نہ دانم نہ جانم نہ شیلم نہ گونوں نہ دھرم یہ شام جن کو یہ شام نہ ویدیا ویدیا کوئی پرکار کی ویدیا چلو اے میں بھی یہ پی ایس جی کر رہے ہو یہ بھی ایک ویدیا میں ہی مانا جائے گا پر انتو یہ شام نہ ویدیا نہ تپو تپ بھی نہیں کیا یہ شام نہ ویدیا نہ تپو نہ نہ دانم دان دان بھی نہیں کیا جنو سے آپ ایسے رہے ہو کی میرا کھاؤں گا میرا کھاؤں گا بلکل ہر چیز کو سینے سے لگائے جیتے ہیں سینے سے لگائے جنبتے ہیں سینے سے لگائے مرتے ہیں تو ایسا منوشی بھی منوشی میں جن نے لائق نہیں ہے یہ شام نہ ویدیا نہ تپو نہ دانم نہ گیانم گیان دو پرکار کا ہو سکتا ہے سانساری گیان بھی ہو سکتا ہے ویدی گیان بھی ہو سکتا ہے ویدی گیان بھی ہو سکتا ہے پرنطو گیان تو برمہ گیان ہوتا ہے پرنطو چلو اس کو بھی ہم گیان مان لیتے ہیں تو یہ شام نہ ویدیا نہ دانم نہ گیانم نہ شیرم شیل مطلب ششتتا ششتتا بلکل جانور کی طرح ہے ٹھوٹ کی روبوٹ کی طرح ہے کوئی عطیتھی آیا ہے بھوزن کرنا ہے یہ روٹہ کھا لے بیٹھ جا اٹھ جا یہ یہاں شیل نہیں شیل میں تو آئیے بیٹھئے جائیے ششتہ چار یہ شام نہ ویدیا نہ تپو نہ دانم نہ گیانم نہ شیلم اٹلیسٹ انہیں کچھ نہ ہو نہ کوئی گونت ہو تبلہ بجالو گانہ گالو کمپوٹر کا کچھ کام کر لو کہ وقت رتا دے لو کہ رائٹنگ کر لو کہ بہت سارے گون ہیں نہ 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 تکر لیتے ہیں فلم بنا لیتے ہیں ہیں اور کوئی کوئی گون اپارجن کرنا آوشک ہے کئی گونوں میں سے تو یہ شام نہ ویدیا نہ نہ تپو نہ دانم نہ گیانم نہ شیلم نہ گونوں نہ دھرم دھرم ہوتا ہے آپ میں جو ویتی جو کہتے ہیں کہ ہاں میں ستے پر اڑی ہوں یا میرے وچنوں میں دم ہے میں جو وچن بولتا ہوں ان کو پورا کرتا ہوں ہر حالت میں تو یہ شام نہ ویدیا نہ تپو نہ دانم نہ گیانم نہ شیلم نہ گونوں نہ دھرم ساتھ باتیں بتائی ہیں تو تے مرتیو لوکا بھوئیر بھار بھوٹا منوش روپین مرگا شرنتی ان کی خالی پونچ اور سنگ نہیں ہے ادر وائز وہ آہ آہ ہی ہے دیار اینیمل اونلی پر اب میں نے سہانو بھوٹی میں بہت کچھ ساوہ وش کر لیا ہے کہ بیدیا بھی میں سو کارڈ ایکیڈیمک ایڈیوکیشن کو بھی میں نے ویدیا میں گن لیا اور گونوں میں کو بھی میں اس میں گن لیا حالانکہ گون تو شاستروں پرمان ہوتے ہیں شاستروں کی انسار جو گونے ہوتے ہیں وہ گون ہونا چاہیے اور ویدیا تو خیر برحم ویدیا ہی ہے اور یان تو یان ہے اب پرشن یہ ہے کہ آپ تو آج ہم تھوڑی سی چرچہ کرنا چاہیں گے یہ شام ویدیا ویدیا کو نہیں چلچہ کریں گے ایک سبجیکٹ تھوڑے سی ہلکا سا چلچہ کروں گا چلچہ نا تپو ندانم تپ پر آج بات کریں گے تپ تپ کیا ہے تپ آپ روکھوں نے خوب سنا ہوگا کہ پورا دھنکال میں ان کا چوتھو آش آش ہوا آش آیا تب تپ کرنے چلے گئے تب وہ اترہ خندے میں تپ کرنے چلے گئے اور آپ نے سنا ہوگا کہ اس راج نے اتنے سمیہ تک راج کیا گھوڑ تپ کرنے چلے گئے مہرشری والمکی نے گھوڑ تپ کیا ناریز جی گھوڑ تپ کرنے چلے گئے تپ تپ پر وچار نہیں کیا تم لوگ نہیں کی تپ کیا ہے تو تپ کے اوپر میں چاروں چاروں چھوپائیاں تو مجھے یاد نہیں ہے آپ سب لوگوں سے بنتے کروں گا کہ آپ لوگ کانڈ میں رام چھوڑ مانس کے بال کانڈ میں رام اوتار کے سمیں پرسنگ میں تپ کے اوپر میں چار چھوپائیاں ہیں ایک چھوپائی مجھے یاد ہے کہ تپ بل برم ورش سنسارا تپ بل شیش دھرہی مہی بھارا اور تپ کے بارے میں چھوپائیاں اور ہیں اس میں مجھے یاد نہیں ہے آپ لوگ اپنے اپنے پرسنگ نسار چار چھوپائی وں چھوپائی چھوپائی مجھے چھوپائی گھوڑا جو ہے گھوڑے کو آپ جب ٹریننگ دیتے ہیں وہ ٹریننگ پرکار کا تپ ہے تپ کے دوارہ گھوڑا آپ کی بات مانتا ہے کتاب کی بات مانتا ہے تو اسی طرح سے منوش کو اپنی اندریوں کو اور اپنے شریر من کو انشاشت کرنے کے لئے تپ کا سہرہ لینا پڑتا ہے تو اس کے انترگت کیا ہے کہ جیسے آپ نے ایک سادھان سی بات ہے کہ یہ دی آپ اپواس کرتے ہو بھوڑن تیاگتے ہو تو بھوڑن بھیا ایک تپ میں آتا ہے بھوڑن کا تیاگ نہ اپواس ایک تپ ہے وہ جو بول رہے تھے کہ سہسترار میں آ جاتی وہ کچھ نہیں اس اب تپ ہے بھوڑن آپ جب نہیں کریں گے تب آپ آپ کی اندری بھی سمکچ چیت اور سہمی ریش پتیا ہار کو پرابط ہوں گی اور تب آپ ان لوگوں کی بھوڑن پیڑا کو سمجھو گے جن کو روڑی نہیں ملتی تو اس کے بینہ آدمی کا اہنکار بھی پرگلیت پرگلیت نہیں ہوگا تو تب کے دوارہ تراتک جو ہے وہ آنکھوں کا تپ ہے تراتک تراتک کا بھیاز کرو وہ آنکھوں کا پرانیام جو ہے آن لوگ لوگ یہ ناک کا تپ ہے ناشی کے اندری کا تپ ہے برمناد کو سننا یہ کانو کا تپ ہے اوم کا اچھان کرنا کم بولنا مون رہنا یہ وانی کا تپ ہے پدماسن لگانا یہ ٹنگڑیوں کا تپ ہے اندھا پاؤں ایسے ہلاتا رہے گا بندر کی طرح آدمی کہیں بیٹھ کر کے ان پیروں اندریوں کو اسٹھر کرنے کے لیے اسے پدماسن سدہزن بدد پدماسن آدھی کا بھیاز کرنا چاہیے اور کرم یوگ کے دوارہ پروپکار کے دوارہ دان آدھی کے دوارہ ہاتھوں پوزن کے دوارہ ہاتھوں کا پریشو دھن کرنا چاہیے اور ان کا تپ کرنا چاہیے ہاتھوں ان کے تپ کے لیے بھی کئی سارے یوگ آسن ہیں آپ کے پاس ہاں تو ہمیں تپ کا سہارا تپ وان ویکتی کتنا شکتشاری ہو جاتا ہے ایک چھوٹا سا ادھان دیتا ہوں جب ورتہ سور نام راکش پیدا ہو گیا تھا بلی کے دوارہ ورتہ سور تو ورتہ سور اگنی سے پرکٹ ہوا تھا ہاں توشتہ رشی ہاں توشتہ رشی نے اگنی یگے سے ورتہ سور نام اسور کو پیدا کیا اور ورتہ سور کا مطلب کیا تھا کہ ایک ہاتھ ایک ہاتھ بھر اس پری سیمہ پری دھی میں روج بڑھتا تھا یہ اس کا یہ تھا ایک ہاتھ برابر تو پیدا ہوا اتنا لمبا چوڑا تو پیدا ہوا اب پرڑے ایک ہاتھ کی ڈائیمیٹر میں روج بڑھے گا روج بڑھے گا اور اس طرح سے وہ آکاش تک لگ گیا تھا اور اس نے دیوتاؤں کی ورد جب اٹھاس کیا دہار لگائی سارے دیوتا لوگ جو ہے ڈر کر کے یہ ہو گئے سہم گئے گائب ہو گئے سوار بیکنٹ چھوڑ کر کے بھاگ گئے پھر سب دیوتا لوگ گئے بھاگوان کے شرن میں گئے بھولو شری رام جائے رام جائے جائے رام بھولو شری رام جائے رام جائے بھاگوان آئے بھاگوان نے کہا بھائی کیا بات ہے تم لوگ بینہ کوئی سوار تک پکار تے نہیں ہو کیا کوئی معاملہ گر پڑ ہے یہ کیا پہاڑ جیسا اپن ہو گیا ہے اگر کھائے گا تو ہم چاہتے کہ آٹ آٹ دددس کو نہ کھائے تو اس کے تو پیروں جب یہ چلے گا تو اس کے پیروں کے تل سو سو دیوتا دب کے مر رہے ہیں اس کے وناش کے لیے بولے دیوتا ہوں تم لوگ دیوتا ضرور بن گئے پر تم لوگوں کو جان کی کمی ہے میں بتاتا ہوں کس رشی کی اس تھی ددیچ رشی تم لوگ ددیچ رشی کے پاس جاؤ اور اس کو مارنے کے لئے کیول ان کی ہڈیوں کا آستر بناو تو ان کی ہڈیوں کا آستر انہوں نے پوچھا کہ ہڈیوں سے لوہے سے نہیں مر رہا ہے ہڈیوں سے تو بھاگوان نے کہا کہ ایسے پرشن مت کرو تب کرتے کرتے ان کی ہڈیاں جو ہیں وجر کی بن گئے ہیں وجر کی تو وجر تو ایسی وستو ہے جو آپ لوگ سب جانتے ہو کہ اندر کا وجر جو گرتا ہے تو وجر کا کوئی خندن نہیں ہے تب وجر سب نے جا کر ریشی جی سے پراتھنا کری ریشی جی ہم لوگ بہت کشٹ میں ہیں ہم کو آپ کی اس تھی دی جیے ریشی نے پہلے تو دی نہیں چاہا ایسے ونوط کیا کہ کوئی اپنا شریر دیتا ہے دیوتا وں کسی بات کر رہے ہو تم لوگ پرنت انہوں نے ونوط چھوڑ کر کہ میں سمادھی میں ہوں اور آپ لوگ اپنی اچھا نسار جو نکال نکال لو اور دھیان مگ نو ہوئے اور دیوتاوں نے ان کے ہڈیوں کو نکال اور ان ہڈیوں سے بنا شستر اور شستر دیا گیا اندر دیوتا کو جو آج تک ان کے پاس میں ہے اسے کیا اسٹر بولتے ہیں وجر بس یہ وجر جہاں پڑھتا ہے اس کا دھن سے یا وناش ہو نا سوا جانتے ہیں کہ جو بجلی گرتی آسمان سے اس میں وہ وجر ہی گرتا ہے لوگوں کا ایسا ماننا ہے تو وہ اتنا کٹھور جو اسٹر بنا وہ دہ دیچی ریشی کی اسٹھیوں سے بنا تو ایسا کیوں سمبھ ہو پایا کس کارن سے تب کے کارن سے تو ہم لوگوں نے ہم لوگوں کو واسطوں میں شریر کو من کو بدھی کو اندریوں کو اتنا ڈھیلہ نہیں چھوڑ نا چاہیے کی کو ہمیں آو جی بیٹھو جی دو منٹ بیٹھو اس کے لائق نہ رہ جائیں ہمیں تب کا سہارا عوشمیو 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 لیتے رہنا چاہیے یہ تب یوگ کا بھیحاظ کرنے سے بھی تب ہوتا ہے اپوا سادی کا بھیحاظ کرنے سے تب ہوتا ہے اور جو پنچ کرم کے دوارہ شریر کا شودھن یہ بھی تب ہوتا ہے اخند بھگوان کا نام جب کرنا یہ بھی تب ہے اور اخند جاب کرنا یہ بھی تب میں آتا ہے وہاں سے چل کر کے دوسروں کا پروب کار کر نا یا مطلب دنڈ جو کاراواز میں جو دنڈ دیا جاتا ایک آپ جو اپاس کرتے ہو بہار کڑکڑا دی ٹھنڈ میں سوتے ہو اور صبح ٹھنڈ جل میں شنان کرتے ہو گنگا جی میں یہ تب ہے کاراواز کے تب میں اور آپ کے تب میں کیا انتر ہے کاراواز کا تب باد دی ہو کر کے آپ کو دیا جاتا ہے آپ کو پریریت کر کے بعد دی ہو کے آج آن سار وہ تب شکار کرنا پڑتا ہے اور یہ جو تب ہے آپ کو مطلب سچھا سے آپ جو تب کو شکار کرتے ہیں اپنی سچھا سے جو تب شکار کرتے ہیں وہ تب بن جاتا ہے اور اس کا نام دنڈ بن جاتا ہے دنڈ تو یہ ہے تب بھی آتما دنڈ ہے اپنے آپ کو دنڈ دینا تو جو پروکتہ وقتہ کثا واشق آدھی کثائیں تو بولنے لگ جاتے ہیں بڑی لچھے دار بھاشائیں بول بول کر کے پر انتو صادق نے تب کیا ہے کی نہیں کیا یہ اس کی وانی سے معلوم پڑ جاتا ہے تب کرنے والے کی وانی میں پربھاؤ اتپن ہوگا تب کرنے سے آپ کی وانی میں تب کرنے سے آپ کے شریر میں آپ کی اپستیتی میں پربھاؤ اتپن ہو جائے گا تب سے آپ کی اندریاں آنکھیں من بدھی سب سیمی تو ہو جاتے ہیں کاراواز کا دنڈ جو ہے وہ تب ہی ہے یہاں تک کی جو سوداما جی جو تھے جو اہار اتتیادی سے بھوکے رہ رہے تھے بھگوان کرشنے نے کہ سوداما جی آپ کا جو اتنے دن کا جو کشت پورن جی وہ سب تب میں پرنیت ہو گیا تو جو آپ کے آبھاؤ یا آپ کے آپ کے فیسنگ یا struggle آف لائف یہ تب کے روپ میں بھگوان دیتے ہیں آپ کو دنڈ یا بیادی یا اس کے روپ میں بھگوان تب کرواتے ہیں جب بھگوان آپ پر دیالو ہوتے ہیں اور تو یوں تو ہر ویکتی شریر سمبندی وانی سمبندی لے خان سمبندی ودی آدھین جو کرتے ہیں وہ بھی رات کو جاکتے ہیں بڑا آدھین کرتے ہیں من سمبندی تب سب کرتے ہیں اور تب کر کچھ کچھ ارجن کرتے ہیں پر تو پھر بھی جو آدھین تب تب یہ تب ہے یہ سروانگین تب کرنا پڑے گا نا کی ایک اندری کا ایک من کا ایک کان کا سروانگین تب کرنا پڑے گا اور تب ان کو سوامی بولتے ہیں ان کو یوگی بولتے ان کو یتی بولتے ہیں ان کو سادھو بولتے ان کو سادق بولتے ہیں تب کرنے والے کو تب ہی بولتے ہیں تو تب بہت سرشت بھاگوان کو تب بہت پریہ ہے ماتا پارواتی جی کو شیخ سے بیوہا کرنے کے لئے بہت تب کرنا پڑا ماتا سیتا کو جب اشو وات کا لے گئے اشو وات کا میں سیتا مات تب کر رہی تھی نا کی موبائل پر ویڈیو پر ویڈیو دیکھ رہی تھی جب نام نام جب رہی تھی اور تب ہنوان جی نے تب کیا شنکر بھگوان اکھنڈ تب میں تب برحم ویڈیو سنسارا تب شیش دھرائی مہی بھارا تب سے کیا سنبھاؤ نہیں ہے تب سے کیا سنبھاؤ نہیں یہ بات میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں تب سے کیا سنبھاؤ نہیں ہے تب سے وشو 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 اپنے ششو کو سورگ بھیج دیا سر شریر تب کے بل سے وشو مطری جی نے تب کیا تھا وشو جی کو گیان تھا وشو مطری جی نے تب بل جو ہے تب بل کے آدھار پر تو ہمیں تب کا آشری لینا چاہیے بولو سیابتی رام جنب کی جان